بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام قانون شریعت ہے اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا شمس الدین جعفری رزوی ہیں ایمان و کفر کا بیان ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی بھی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے کفر کیا ہے؟ اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے جیسے قیامت فرشتے جنت دوزق حساب کو نہ ماننا یا نماز روزہ حج زکاة کو فرض نہ جاننا قرآن کو اللہ عز و جللہ کا کلام نہ سمجھنا قرآن یا کسی نبی یا فرشتے کی توہین کرنی یا کسی سنت کو ہلکہ بتانا شریعت کے حکم کا مزاق اڑانا اور ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقیناً کفر ہیں مسلمان ہونے کے لیے ایمان و اعتغاض کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو مثلاً مو سے بولی نہیں نکلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے یا کوئی عزو کٹا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے لیکن نہ کہنا ہی اچھا ہے اور ثواب ہے اس کے سوا جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے گا کافر سمجھا جائے گا اگرچہ یہ کہے کہ خالی زبان سے کہا دل سے نہیں اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کو کرے گا کافر سمجھا جائے گا جیسے جنیب ڈالنا ایک مقصود داغہ جسے کفار مقدس جان کر گلے اور بغل میں بانتے تھے چھٹیا رکھنا سریب لٹکانا کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہیں مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام ہی کو سچا مذہب مانے اور کسی ضروری دینی کا منکر نہ ہو اور ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو لہذا بلکل لٹھ گوار جاہل تو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے چاہے کلمہ بھی صحیح نہ پڑ سکتا ہو وہ مسلمان ہے مومن ہے کافر نہیں البتہ نماز روزہ حج وغیرہ عامال کے ترق سے گناہگار ہوگا لیکن مومن رہے گا اس لیے کہ عامال دین میں داخل نہیں عقیدہ نمبر بائیس جو چیز بے شبہ حرام ہو اس کو حلال جاننا اور جو یقیناً حلال ہو اس کو حرام جاننا کفر ہے جبکہ یہ حرام و حلال ہونا معلوم و مشہور ہو یا یہ شخص اس کو جانتا ہو شرک کے معنی شرک کے معنی ہے اللہ عز و جلہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا اور یہ کفر کی سب سے بتر قسم ہے اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو یقیناً شرک نہیں کسی کافر کی مغفرت نہ ہوگی کفر کے سوا سب گناہ اللہ عز و جلہ کی معشیت پر ہیں جسے چاہے بخش دے عقیدہ نمبر بائیس کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی گناہ کی صدا بگت کر یا معافی پا کر اور یہ معافی اللہ عز و جلہ محض اپنی مربانی سے دے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ملے مسئلہ نمبر ایک کافر کے لئے دعائے مغفرت کا حکم جو کسی مرے ہوئے کافر کے لئے مغفرت کی دعا کرے یا کسی کافر مرتد کو مرہوم یا مغفور یا بہیشتی کہے مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے عمر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گجہش نہ ہو یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے مثلا بت کو سجدہ کرنا مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پھینک دینا یا کسی ہندو مردہ کو بے کنٹ باشی کہے وہ خود کافر ہیں یعنی اسے جنت میں رہنے والا کہیں عقیدہ نمبر چوبیس مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے البتہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے کا یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شرعی دلیل سے خاتمی کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا یا اسلام پر مرا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اس کے کافر ہونے میں شک کیا جائے اس لیے کہ یقینی کافر کے کفر میں شک کرنا خود کافر ہونا ہے اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر یہودی نصرانی ہندو مر گیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا مگر ہم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اس سے کافر ہی جانے اور کافر ہی کا سب برطاوک اس کے ساتھ کریں جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہے اور اس کا کوئی قول و فیل اسلام کے خلاف نہیں تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھے اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں عقیدہ نمبر پچیس کفر و اسلام کے سبا کوئی تیسرا درجہ نہیں آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان بلکہ ایک ہوگا عقیدہ نمبر چھبیس مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے کبھی نکالے نہ جائیں گے اور کافر ہمیشہ دوزگ میں رہیں گے کبھی نہ نکالے جائیں گے مسئلہ نمبر دو اللہ عزوجلہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا ہو اللہ عزوجلہ کے سوا کسی اور کو سجدہ خودی کفر ہے یعنی عبادت کے نیت سے سجدہ کرنا اور سجدہ تازیمی حرام ہے بدعات کی تعریف جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعات ہیں اور یہ دو قسم کی ہے ایک بدعات حسنہ دوسری بدعات سیئہ بدعات حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاہم نہ ہو یعنی سنت کے خلاف اور سنت پر عمل سے رکنے والی نہ ہو جیسے مسجدیں پکی بنوانا قرآن شریف سنہرے لفظوں سے لکھنا زبان سے نیت کرنا علم قرآن علم صرف علم نعف علم ریاضی خصوصا علم حیط اور ہنسہ پڑھنا پڑھانا آج کل کے مدرہ سے وانس کے جلسے سند و دستار وغیرہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی وہ سب بدعات حسنہ ہیں ایسی کے بعض واجب ترک ہیں جیسے تراوی کی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نعمت البدعات حاضی یہ اچھی بدعات ہیں بدعات سیئہ قبیحہ وہ ہے تو کسی سندر کے مخالف وہ مظاہم ہو اور یہ مکرو یا حرام ہے